آپ کی سٹیٹمنٹ بھی آئے تو کیا کہیں گے بلدیتی انتخابات کے التوا کے حال سے جو خبریں چل رہی تھیں اس سوال سے آپ کا کیا ہو بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں بلدیتی الیکشن کے حالے سے ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہم یہ سمجھ تھے کہ ہم نے چونکہ کمپین میں بلدیتی الیکشن کو اپنا موضوع رکھا تھا اور کمپین میں کئی اور دوسری چیزیں بھی تھی جس میں ان ایمپلائیمنٹ کو ایڈرس کرنا اور سپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کرنا کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ بزنس اور جابز کی اپارچنیٹی پرائیویٹ سیکٹر کرنا آپ نے دیکھا کہ ان سب چیزوں کے اوپر الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہوئے بلدیتی الیکشن کے حوالے سے چونکہ اکتیس بکتیس سال سے ریاست کے رہنے والوں کو ان کے ان حقوق اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا بنیادی رائٹ سے اس کو سلب بھی کیا گیا ان کو دور رکھا گیا تو ہم اس میں پہلے دن سے کامیٹڈ سے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس کو التواستے دوسرے چکروں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر کی اس کے لیے وہ بھی خراج تحسین کی مشتہی ہے کہ جو یہ اتکنڈے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ٹائم بائی کرنا روڈ پہ چلنے والے کو پوشنوں کے آجا بھائی تو مشتہ دے دیتے ہیں تو سپریم کورٹ نے جو آزاد کشمیر کی جو اپنے میں یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ رقم کی گھنٹ کی ہلتا ہے یا اللہ سطح پر معاولت رنمائی کی گئی اور جب سپریم کورٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن اور آزاد کشمیر گمٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ وشوش سے ڈالنے والے انتشار کھلنے والے طاقت کی مزے اور مزے اپنے پاس رکھنے والے طاقت ان کے پاس رہے ایک جگہ پہ مرتقید رہے دنیا ساری میں اختیرات نشلی سطح پہ جاتے عام آدمی کو یہ اپارٹنیٹی دھی جاتی ہے کہ وہ گومنٹ کے امور میں حصہ لے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنی کنٹریبیشن ڈالے آزاد کشمیر کے اندر آئندہ آنے والے بلدیتی الیکشن سو فیصد لوگوں کو یقین رکھنے چاہیے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور جو ہماری کمیٹمنٹ تھی ہم نے وعدہ کیا تھا تمام ادارے اس بات کے اوپر یکسو ہیں اور سب کا اس کے اوپر کنسنسیز موجود ہے یہ الیکشن ہوں گے اور میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرح سے بینگا پرائیم نیسر آزاد کشمیر اپنے تمام لوگوں کو یہ اشورنس کرتا ہوں کہ ان ویس ویسو اور انتشار پھیلنے والوں کے جال میں نہ آئیں یہ صرف آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ کی توجہ اٹھا رہے ہیں تمام پارٹی کے ورکرز ہمارے پاکستان تاریخ انصاف کا تعلم ہے یہ ہم تعلم لے کے لیڈ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دوسری پارٹی ہے ان کے تمام لوگوں کو یہ ایکویل اپارچنیٹیز ہوں گی کہ وہ آئیں اپنے اس حق کا استعمال کریں جس کو منتخب کرنا چاہتے کریں حکمتوں آنے کے لیے وہ ضلع ہوں تحصیل کی ہوں یا ایڈویجن اسمبلیاں ہوں اس میں ٹریری بینس ہوتے ہیں اپوزیشن ہوتی ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں ہموش رہنے کے لیے ابھی کوئی حقوق میں آ جاتا ہے کہ ابھی اپوزیشن میں ہوتا ہے سب کے لیے چانسیز ہیں لوگ ان ویس ویسوں میں نہ آئیں سکورٹی کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جاتی ہیں یہ گورنمٹ کا کام ہے ہمارے پاس بہت سارے اپشن ہوتے ہیں یہ اپشن باہر ڈسکس کرنے والے نہیں ہوتے ہیں آپ صرف ووٹ کی تیاری کریں لیکن میری سب سے گزارش ہے کہ اکتیس سال کے بعد آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں ہمیں جمہوریت کا پتہ ہے اپنی تہذیب اور روایات کا پتہ ہے ہمیں اپنی عدود سے آگے نہیں جانا ہے نہ کسی کے ساتھ ایسی بات چیز کرنی ہے کہ کسی کا میں یہ سمجھتا کہ ہٹ ہو کوئی یا کوئی اور ایسی چیز ہم انفرنٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا پروگریٹیو نہیں تو سب کا آپ لحاظ رکھیں اپنے اپنے دائرے کے اندر سب کو چانچ دیں کہ لوگ جو مریت اور ملکی ریاستی ترقی کے لیے آگے پڑھیں تینکیو تینکیو سر